باغ مارے آسپیٹل میں داتوں کی بیماری سے جڑے ہر طرح کا کیا جاتا ہے علاج جس کے ماہر اورل اینڈ میکسیلو فیسیل سرجن ڈاکٹر شانی کریمی کریں گے آپ کا امید سے بھرپور علاج تو آج ہی ویجیٹ کیجئے باغ مارے ملٹی سپیسلیٹی آسپیٹل سکا فرو جاس سرکاری اردو اسکول نمبر چار کے پاس موسیقی 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 تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً دیر سو فیٹ تک یہ لوہے کے اینگل یہاں پر گاڑے گئے اور پورا جو سٹیکچر بنایا گیا لیکن بنانے کے بعد کچھ لوگ یہاں پر اس کام کی کام کو رکنے کے لیے عدالت کو جا کر عدالت سے اسٹی آرڈر لائے ہیں اور اسٹی آرڈر ابھی بھی برقرار ہے لیکن ابھی پھر جو ہے جس طرف جب نہرو مارکٹ اور LBS مارکٹ کے بیچ جو نیا مارک شروع ہے راستہ بنایا گیا ہے وہاں پر ابھی بھی کوٹ کا اور ایک اور آرڈر آیا ہے کہ وہ آرڈر جو ہے ان یوپاریوں کے ہیت میں ہے اور جب یوپاری وہاں بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو مانگر پالی کا والے انہیں وہاں پر بھی بیٹھنے جائے اور انہیں آلٹرنیٹو جگہ دینے کی بات کر رہے ہیں لیکن اب یہ جو پوری طرح سے جو نکالا جا رہا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں انسٹال لگا ہے یہاں پر یہ پوری طرح سے راستے کو کھولا جا رہا ہے اب نہ مال نہ جانے اب آگے مانگر پالی کا کیا پلان ہے وہ کیا کرنے کی سوچ رہے ہیں جب ہم نے ادھیکاریوں سے یا کرمچاریوں سے سپرائزر سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ ہمارے کیمرے کے سامنے بات کرنے سے صاف منع کر رہے ہیں اب ہم اس کی جان کریں آپ کو کمیشنر کے ملنے کے بعد ہی بتائیں گے کہ یہ سب سے بڑا جو لاکھوں روپیے کا جو نقصان ہے سپرائزر کے کہنے کے مطابق تقریباً دس سے پندرہ لاکھ روپیے جو ہے اس اسٹرکچر کو بنانے میں لگائے ہیں لیکن دس یا پندرہ لاکھ روپے سے زیادہ خرچ ہمارے اندازے سے آپ کو یہاں پر معلوم ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کا یہ جو نقصان ہے یہ جو پیسہ ہے یہ جنتا کی جیب سے ہی جائے گا دیکھ سکتے ہیں میدیں شکل موسیقا 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 اس کا باہر بھی پبلک پر ہی پڑے گا پبلک پر ہی پڑے گا اس کا آج تک اتنے لاکھوں روپے ڈال کے کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھا ہے نہ بیپاری اٹھا ہے نہ کون کورپریشن والی اٹھا ہے یہ کورپریشن اگر رڈی کرتے ہیں تو ان کو دیکس آتا تھا مہنا مہنا اس کا کچھ بھی انہوں نے فائدہ نہیں اٹھا ہے اور یہاں کے ایسٹیٹ وینڈر بھی فائدہ نہیں اٹھا ہے مہین بھو باگوان تب دو سال پہلے جو ہے اسی روڈ پر جو تقریباً دیڑ سو فٹ لمبائی تک یہ جو سٹرکچر ڈالا گیا ڈاچہ ڈالا گیا مضبوط انگلوں سے کونکریٹ میں گاڑ کر جو ہے یہ ڈاچہ گیا گیا اور اس کا لاکھوں کا خرچ جو ہے سرکار کے سرکار کے پاس نے بلکہ یہاں کے غریب جنتہ کا جو ٹیکس ہے اسی سے یہ تمام خرچ ہوائے لیکن یہ خرچ جو ہے پوری طرح سے ویسٹ ہوا ہے نہ تو یہاں پر کوئی وینڈر یا ترکاری ویپار ہوا ہے نہ تو اس کا فائدہ مانگر پالکہ کو گیا ہے لاکھوں کا نقصان کس کے سر پر یہ ایک بڑا سوال بنا ہوا ہے اور اس سوال کا جواب ہم مانگر پالکہ کے کمیشنر سے لینے کی پوری کوشش کریں گے تو یہاں کے جو ترکاری ویپاری ہیں سٹریٹ وینڈر ہیں وہ بھی تقریباً دو سال سے زیادہ کارساوہ پریشان ہیں نہ تو پرشاشن نہ انہیں ادھر بیٹھ کر نہ ادھر بیٹھنے کا موقع دے رہا ہے لیکن کوڈ کے آدیش کے مطابق بھی انہیں اپنی جگہ پر بیٹھنے کی پرشاشن اجازت نہیں دے پا رہا ہے اور پرشاشن کا کہنا ہے کمیشنر کا کہنا ہے کہ وہ ان لوگوں کو یہ جو انگل بٹھائے گئے تھے سٹال لگائے گئے تھے یہاں پر بیٹھنے کی جگہ کا انتظام کر رہے ہیں لیکن یہاں کے ویپاریاں کا بھی کہنا ہے کہ یہاں جو پہلے سے ویپاری بڑھتے تھے وہ ہی بٹھیں گے لیکن انہیں اور زیادہ ویپاری بٹھنے کا یہاں پر چانس ہی نہیں ہے ایک طرف کوٹ کا آرڈر ہے ایک طرف کمیشنر کی کوشش ہے اور بیچ میں فسے ہیں ترکاری ویپاری اب دیکھنا باقی ہے کہ انہیں کب رہات ملے گی کب انہیں پرمننٹلی بیٹھ کر سکون کے ساتھ ویپار کرنے کا موقع ملے گا یہ دیکھنا ابھی باقی ہے کیمرامین روف کے ساتھ تمہیں خوشی دعلم فور ٹی وی نیوز بیجا پور مطلب فوڈ گوشری رو چکن مطن فش ویجیٹیبلز فروٹ چوز مدائی میندیشن چائے اور پاندی وہ بھی اپنے منپسند شاپ سے سرف تیس منٹ پہ اپنے گھر تک ارے وہاں میں تو ابھی یہاں رکستی ہوں کیا باتایا ہم کنا بکوس تو اسے رہے کے بارے میں کسی کو ماتبتانا سرابنے کسی کو ماتبتانا ہا 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 ہا